بلاوال کو انڈیا میں نہیں چاہی گا ہم اس کی فیور نہیں کر رو نہیں آج آپ یہ کہنا چاہ رہا ہی ہیں کہ بات کریں لیکن اس دنیا آج یہ پاکستان کی سول پاکستان دبائی چلے جائیں کسی اور ملک میں بیٹھ جائیں دنیا کی نمبر ون ملٹری ہمارے پاس مطلب یہ ہمارے دل میں ہے لیکن گوگل اگر کریں تو وہ دنیا کی نمبر ون نہیں بنتی وہ سیکس سیونٹ یا ایٹ اس کے رونڈ بور میں ایمان کی پوائنٹ ویو سے بتا رہا ہوں ایمان کے پوائنٹ ویو سے کیونکہ ان کی پاور ہماری ایمان ہے ٹھیک ہے نا پھر ترکی والے بھی ایمان والے ہیں تو وہ بھی نمبر ون ہونے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس آرمی بھی ہے اچھے ادارے بھی ہیں لیکن بدقسمتی تھوڑی سی یہ ہے کہ یار اگر ان میں آنیسٹی آ جائے نا ہارڈ ورکنگ آ جائے تو یہ سسٹم آٹومیٹکی ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں پچھلے دنوں سننے میں آیا تھا کہ انڈیا نے وہ والا پروٹوکول جو چاہیے ہوتا ہے فوران مینسٹر کو اس سے تو انہوں نے معذرت کی ہے تو کون مخلص ہے یہی تو ہم ہوت مخلص نہیں ہم چھوڑ دے کشمیر کو بھی چھوڑ دیں برابری کی سطح پہ ہوگا یہ برابری کی سطح پہ کیسے ہوگا میری آپ بعد نہیں سمجھ بھارا بیٹھیں گے دیکھیں میری اور آپ کی لڑائی ہے لیٹس پوز میں بیٹھوں گا آپ سے بات کروں گا تو ہی مسئلہ حال ہوگا یا نہیں یا میں کہوں گا میں آپ سے بات نہیں کروں گا اور برابری کی سطح دیکھیں ہم پاکستانیوں نے اس دس مہینے میں ایک سال میں کمزور کر دیا ہے ہمارا جو خارجی ہے خارجی سطح پہ کمزور کر دیا ہے بلاول کی وہ سوچ پوچھ نہیں ہے جو سینئر سینئر موسٹ کی ہونی چاہیے نمست کار دوستو میرے نامان دھیمان اور آپ دیکھ ہے نیشن گروہ پاکستان کے ودیس منتی بلاول بھٹو اس سمیں بھارت کے اندر موجود ہیں ایسی او سمکتے لیے یہ وہی بلاول بھٹو ہیں جو بھارت کو دھنکیا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسمیر کا ایک ایک انچ جو ہے ہم بھارت سے لے لگے اور ساتھی کچھ دن پہلے یون کے اندر انہوں نے بیان دیا تھا کہ گجرات کا قصائی ابھی جندہ ہے پردھان منتی نرین موڈی کو انہوں نے قصائی بولا تھا اس کے بعد میں بھارت کی طرف سے بہت زیادہ ویروت کا سامنا کرنا پڑا تھا بلاول بھٹو بھارت آ رہے ہیں اسی ٹاپک کو لے کر پاکستانی جنتہ کے پاس میں آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے پھر ہم بات کریں گے اس پوری ٹاپک کے اوپر سوال ٹاپک یہ جس پہ ویڈیو ریکار کریں بلاول بھٹو صاحب جو کہ ہمارے فارن منیسٹر ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں ایسی او کی میٹنگ کے لیے آپ یہاں کے جو ان سے ڈیپلومیٹ ہیں ابگل بھارت صاحب نے یہ کہا رہے ہیں انڈیا پہ تاب ہے ان سے ملنے کے لیے انڈیا چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کے فارن منیسٹر سے ملے بائی لیٹرل بات کریں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ بلکل نہیں جانتا ہے ان کو اگر یہ جائیں گے ہم پاکستان سے گرداری کریں گے ٹھیک ہو گیا یعنی بلاول صاحب اگر جائیں گے یہ پاکستان سے گرداری کریں گے ان کو کسی صورت نہیں جانا چاہی گے اس کی ریزن کیا ہے دیکھنے والے کہتے ہیں ریزن یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو ہے وہ ہمارے لیے سب سے پہلے یہ مسلمانوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دیتے عید کی نماز نہیں پڑھنے دیتے کشمیر کا ایشو ایک منٹ کے لیے مانتے ہیں سب سے پہلے نو ڈوڈ چیتر سال سے کشمیر کا ایشو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے بولا وہاں نہیں جانا چاہیے اگر جائیں گے گرداری کریں گے گرداری کریں گے بڑا سوال یہ ہے اس کی طرف بعد میں آتا ہوں کہ بھائی کیا وہ بھی ملنا چاہتے ہیں یعنی یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن آپ کی بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ ایشو حل کیسے ہوگا اگر جائیں گے نہیں ساری ان کو دو ٹوک جس طرح جس طرح خان صاحب نے کہا تھا جس طرح خان صاحب کا نظریہ تھا اس نظریہ پر چلنا چاہیے سٹیل نظریہ تھا خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو وہاں پہ جو یہ جو وہ آئیٹیکال انہوں نے لگایا تھا کشمیر کی مختاری ختم کرنے کے لیے میرا سوال آپ سمجھ نہیں رہے کہ کیسے حال ہوگا آپ نے بولا وہاں نہ جائیں ٹیبل ٹاک نہ کریں یہ برابری کی سطح پہ ہوتا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتا ہے برابری ہنڈیا پاکستانی ٹیموں کو نہیں جانے دیتا ہمارے کھلاڑیوں کو ویزے نہیں ایشو کرتا ہنڈیا جانے کے لیے ہمارے پلیئروں کو ہمارا وزیرہ خاردہ جا رہا ہے ہمارے جو پی سی پی شوی کے چیئر میں وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ بیجیں گے نہیں آپ کہتے ہیں آبی رینی شکرہ سہر نہیں کرتے ہیں ہمارے ایسے ٹورنمنٹ ہیں آب کئی کئی ایسے سپورٹ کے اسی شوینے یہ نہیں کرنے دیتے انڈیا والے نہیں نہیں ناگر بلاول صاحب نہیں جاتے نہیں جانا چاہیے آپ کی اپنی اپنی آپ دے رہے ہیں نہیں جانا چاہیے میں نے وہ ہی بار بار بول رہا ہم وہ بھی پتہ نہیں بلا رہے ہیں یا بلا رہے وہ اگر نہیں جاتے تو کشمیر کا کوئی فائدہ ہوگا سر سٹیل موقع رکھنا چاہیے کشمیر ہماری پہلی پرولٹی پہنے چاہیے صرف یہ نعرہ لگا دیں گے کشمیر بنے گا پاکستان یہ نعرہ مگر جو باہر کے ہماری طاقتیں ہیں اقوام متحدہ ہے باہر کے جو ممالک ہیں ان سب کو اس کو ہنٹر ڈوز کرنا چاہیے کون مخلص ہے یہی تو ہم ہوت مخلص نہیں ہم اینڈیا کو چھوڑ دے کشمیر کو بھی چھوڑ دے کشمیر کو نہیں چھوڑ دے برابری کی سطح پہ برابری کی سطح پہ کیسے ہوگا میری اے آپ بات نہیں سمجھ پا رہا بیٹھیں گے دیکھیں میری اور آپ کی لڑائی ہے لیٹس پوز میں بیٹھوں گا آپ سے بات کروں گا تو ہی مسئلہ لگا یا نہیں یا میں کہوں گا میں آپ سے بات نہیں کروں گا برابری کی سطح کے دیکھیں ہم پاکستانیوں نے دس مہینے میں ایک سال میں کمزور کر دیا ہے ہمارا جو خارجی ہے خارجی سطح پر کمزور کر دیا ہے بلاول کی وہ سوچ بوچ نہیں ہے جو سینئر سینئر موسٹ کی ہونی چاہیے اسے میں اگری کرتا ہوں کہ ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اچھا یہ بتائیں آپ نے بولا برابری کی سطح پر ریلیشن ہونے چاہیے برابری سطح پر یہ ہونا چاہیے اس ٹائم انڈیا کی اور پاکستان کی برابری بند رہی ہے جیسے وہ اتنی تیز فکر اکانومی کے حوالے انڈیا مہام سے بہت آگے چلے گئے تو پھر کیسے ہم برابری میں آئی روح سے تیل لینا تھا تو وہ کتنا 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 آگے چلے گیا آپ نے مضبوط کر کے آگے بھیج کے مضبوط کر کے ہم وہاں کے وہاں ہمارا غریب پیسل رہا مر رہا ہے دل دل پہ آگئے ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ دل دل پہ آگئے ہیں کال ہم لوگ خوشحال تھے ہم غریب خوشحال تھا آج پاکستانی غریب پیسل رہا ہے اچھا ابھی چائنا کی اگر بات کریں انڈیا کی بات کریں بہت لوگوں کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ان کا بھی جگہ کا ایشو ہے نا لدھاک کے معاملے پہ ان کی آپس میں جنگ رہتی ہے نرازگی رہتی ہے وہ تو آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے فارن منیسٹر ہو ان کے دیفنس منیسٹر ہو انڈیا آتے ہیں انڈیا سے وہاں پہ جونسا ڈیلیکیشن جاتے ہیں ہم کیوں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم انڈیا سے ٹریڈ نہیں کریں گے ریلیشن اسے کیا نقصان ہے ہم میں کیا فائدہ ہے اسے کیا نقصان ہے جو خان صاحب کی پلیسی تھی نا کہ ہم دوستی ہم دوستی صاحب سے چاہتے ہیں جو خان صاحب کا موقع تھا ہم دوستی صاحب سے چاہتے ہیں دشمنی کی یعنی جو ہمارے لیے بہتر ہم وہ کریں گے اگر یہ ہونا بھی جس طرح خان صاحب روح سے تیل لے رہا تھا گھنتم لے رہا تھا غریب کے لیے سانیا پیدا کر رہا تھا لینا چاہتا تھا انہوں نے لینے نہیں دیا انہوں نے مافیا نہیں آکے ختم کر دیا اس کو وہ اس چیز کو صالف کریں ایک میٹ انکل سے بات کرتے ہیں انکل ایک میٹ کا پاس یہ بتا دے حال کیا ہے وہ تو چل رہا ہے ستر پہ چتر سال تو چل رہا ہے آپ کے طاقت ہے تو آپ لے لیں اس طرح نہیں دیں گے ستر سال سے ہم یونائٹی نیشن آپ بتائیں حال بھائی حال ٹیبل ہے میں دیکھیں نا اگری کرتا ہوں اس بات سے جو میرا اور آپ کی لڑائی ہے ہم ٹیبل ٹیبل بیٹھیں گے تو یہ حال نکلے گا ورنہ نہیں ورنہ تو ہم پہلے بھی مار رہے ہیں وہ بھی مار رہے ہیں ہم بھی مار رہے ہیں لیکن حال ٹیبل ہے آپ یہ کہتے ہیں بلاول پوٹو صاحب جا رہے ہیں اندر انڈیا جا رہے ہیں بات چیت کرنے کی میٹنگ کے لیے یہ کہتے ہیں نہیں جانے وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو یہ بلاول صاحب ٹیبل پہ بیٹھیں اگر وہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے تو وہ واپس آجیں بات کا ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اگر یہ انہوں نے دعوت دیا لیکن جانا چاہیے اگر یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بلاول کو انڈیا میں نہیں جانا چاہیے ہم اس کے فیور نہیں کریں گے تیبل پہ بیٹھیں کسی اور جگہ پہ بیٹھیں اچھا 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 آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بات کریں لیکن کسی اور جگہ پہ بیٹھیں بلاول انڈیا جائے گا یہ پاکستان کی دبائی چلے جائیں کسی اور ملک میں بیٹھ جائیں انڈیا کو کیا ضرورت ہے وہ نہیں آئے گا مسئلہ تو ہمارا ہے ان کا تو نہیں وہ تو نہیں چھوڑے گا کبھی ہمارے پلیئروں کو یہ انکل نے لاجیکل بات کی ہے یقین میں کبھی نہیں دیں گے کبھی پلیٹ میں نہیں دیں گے بٹو صاحب اترے بڑے لیڈر تھے وہ بھی کیا کر سکے اندرا گاندی نے انہی سے منوایا ہے کہ آپ لڑائی سے نہیں یہ ٹیبل پہ بات کریں گے اس پہ بات ہو نہیں ہو سکتی ہے لڑائی سے نہیں ہو سکتی ہے اکانوی ان کی مضبوط ہے فورس ان کی پاور میں ہے تو ہم جنگ کے ساتھ اس طرح سے کوئی حال نکال سکتی ہے نہیں نہیں نقصان کس کا ہوگا جنگ میں ہمارا ہوگا جائے اور چار جنگیں ہوئیں ہیں کس کا نقصان ہوا ہے جنگ تو صاحب زیادہ نقصان کس کا ہوگا پاکستان کا ہوگا دیکھیں بچھلے دنوں سننے میں آیا تھا کہ انڈیا نے وہ والا پروٹوکول جو چاہیے ہوتا ہے فوران مینسٹر کو اس سے تو انہوں نے معذرت کی ہے ان کے فوران مینسٹر کی طرف سے یا وہاں کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم بائی لیٹرل باتچیت نہیں کریں گے یہ بتائیں جب سے یہ خاص طور پر پونچ اٹیک ہوا کچھ دن پہلے یہ بتائیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر وہ بائی لیٹرل ڈائیلاغ نہیں کرتے تو سیدھی سی بات ہے آپ انڈویجوال یا ایک فرق کے اوپر اگر اس کو اپلائی کریں کہ ایک بندہ آپ کو وہ والی ریسپیکٹ نہیں دیتا تو آپ کیا کرتے ہیں ہر 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 کسی کی ریسپیکٹ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اسی طرح سے یہ جو ڈیزیک نیشن ہیں جو منسٹر کی اور کوئی بھی اس طرح کے عہدے ہیں جن کے پاس ان کی پرسنل ریسپیکٹ کا معاملہ نہیں رہتا وہ پورے ملک کی عزت پوری قوم کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے جس کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا ایشو بائی لیٹرل باتچیت کے علاوہ حل ہو سکتا اور سیکنڈلی کیا ہمیں یہ نہیں دیکھنے کی ضرورت کے وہ کس وجہ سے ہمیں اس طرح سے پروٹوکل نہیں دے رہے ان کے دل میں کیا گلا ہے کیا غصہ ہے کیا نراض کی ہے ہم اگر ہماری طرف سے کچھ غلطی ہے تو ہم اسے دور کریں بجائے یہ کہ اگر وہ ریسپیکٹ نہیں دے رہے یعنی ریسپیکٹ اس سینس میں پروٹوکل نہیں دے رہے تو ہم بھی نہیں جائیں گے کیا ہمیں میس انڈرسینڈنگز دور نہیں کرنی چاہیے ریلیشن سٹارٹ کیسے ہوں گے بہتر کر باقی بہت ساری چیزوں کی طرح ریسپیکٹ بھی آپ کو ارن کرنا پڑتی ہے دوستو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو پاکستان کی ویدیش منتری ہیں بلال بھٹو کیسے جو ہے ویدیش منتری بنتے ہیں اور وہاں کی جنتہ ہے ان کے اوپر کتنا بھیجنا چاہیے لیکن جو پہلے والے چاہتا تھے وہ کہیں نہ کہیں بھڑکے ہوئے تھے دیکھیں امران خان کی گورنمنٹ جب ہٹی تو بلال بھٹو کو ویدیش منتری بنا دیا گیا اب اکثر پاکستان کے اندر جو بھارت کی ویدیش منتری ہیں اور جو پاکستان کی ویدیش منتری کا کمپریجن ہوتا ہے تو بلال بھٹو کو بچہ سمجھا جاتا ہے خود پاکستان کی جنتہ کرتی ہے بلال بھٹو کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے راجنیٹک پارٹی میں تھے اس کے پریسیڈنٹ تھے تو سیدھے سیدھے جا کے ہاں پر ویدیش منتری بن گئے کیونکہ بہت ساری پارٹیوں سے ملکر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس سمیں چل رہی ہے وہ بنی ہوئی ہے اسی کا کھامیازہ پاکستان کی جنتہ بھوگت رہی ہے کہ بلال بھٹو جیسے لوگ جو ہے ویدیش منتری بنے ہوئے ہیں اوٹ پٹانگ بیان دینا اور بھارت کی خلاف ہمیشہ جہر اگلنے کے لیے خاصیت ہے لیکن پھر بھی ان کو جو پاکستان کی جنتہ ہے ان کو کچھ نہیں سمجھتی ہے حالی میں یو این کے اندر گودھرہ کا کسائی کہا گیا تھا پردھان منتی نینڈ مہدی کو بلال بھٹو کے دارہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بلال بھٹو جب جو سمیں آتے ہیں تو بول جاتے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد میں لوگ جو ہیں وہاں کے ان کو مجاگ میں ہی بہت ساری ایسی کمیٹی ان کے جو ہے ویڈیو کلیپس ہیں جو پاکستان کا اندر وارل ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو یہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے وہ کیا کرنے اکھر آ رہے ہیں دوہزار گیارہ کے بعد اگر ویڈیٹ ہو رہی ہے تو کیا ایسا کام پڑ گیا پاکستان کی ویڈیس منتری کو وہ یہاں آ رہے ہیں اور بھارت ان کو آنے بھی دے رہا ہے بھائی ابھی پونج اٹیک ہوا ہے اچھے خاص بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھارت سے پاکستان جاتا ہے کوئی منتری یا پردھان منتری ویڈیس منتری تب بھی اٹیک ہوتے ہیں جیسے کی ہمارے دیس سے پردھان منتری گئے تھے نیند موڈی اس کے بعد میں اٹیک ہوئے آتموادی اٹیک ہوئے جیسے کی اٹل بیہاری باتس پر ہی جو ہمارے دیس کے پور پردھان منتری رہے ہیں وہ جب گئے تھے تب بھی جا کر کارگلوار ہوا تھا تو اوورال آپ یہ سمجھ لیجی کہ کوئی تیسری طاقت ہے کہیں نہ کہیں چاہتی ہے کہ بھارت پاکستان کے ریلیشن اچھے نہیں ہونے چاہیے جب بھی کوئی نیتا یا پھر کوئی اتھارٹی دونوں دیس سے ادھا ادھر آتی ہے تو کہیں نہ کہیں آتموادی گھٹنا ہے جرور ہوتی ہے اور اس میں پاکستان کے گورنمنٹ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے یا پھر ان کے جو آرمی ہوتی ہے ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے اب یہاں پر ایسی او کی میٹنگ چل لیے ایسی او جو ہے کچھ دیس کا سنگٹھن ہے جس میں چائنہ ہے اور بھارت ہے پاکستان ہے اس میں کئی سارے دیس ہیں ان کا ایک سنگٹھن ہے اس کی میٹنگ جو ہے وہ بھارت کے اندر رکھی گئی ہے تو اس میں جو ودیس منتری ہیں وہ جب اپس میں ملیں گے سارے جو ودیس منتری ہوتے ہیں ڈیس کی ان کی میٹنگ ہونی ہے اس لئے پاکستان کی ودیس منتری یہاں پر آ رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہمارے دیس کے جو ویدیس مندری تھے ہماری گورنمنٹ کے طرف سے ساپ ساپ کہہ دیا گیا ہے کہ صرف ہم ایسی ایو میٹنگ میں جو بھی ویسے ہوں گے ان کے اوپر ہم پاکستان سے بات کریں گے اور کسی مددے پر ہم بات نہیں کریں گے اور کرنا بھی کیوں چاہیے بھارت کو آج کی اس تھی جو پاکستان کی ہے اس نے جو بھارت کے اندر آتنگباد پھیلا کے رکھا ہوا ہے کس میر کے اوپر جو آتنگباد پھیلا کے رکھا ہوا ہے ان ساری باتوں کو ہم گورن کر کے کیوں پاکستان سے بات کریں گے پاکستان سے بات کرنے کا یا پھر اس سے دوستی کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی friendly country ہیں سب سے پاکستان کو loss ہوتا ہے چاہاہ سعودی ہو چاہاہ چائنا ہو چاہاہ ترکی ہو کیونکہ سب کہیں پر پیسہ مانگنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں کسی کو کوئی help نہیں کرتے ہیں ترکی کے اندر جب وہاں پر ارتکوئی کا آیا تھا تو سب سے پہلے بھارت کی ٹیم پہنچ گئی تھی لیکن پاکستان کے جو نیتا تھے وہ سوتے رہے تھے اور دو تین نیم کے بعد میں انہوں نے اپنے رسکیو ٹیوب میں جئی تھی یہ کہیں نہ کہیں جتنے بھی دیش سے ان کو سوچنا چاہیے جب پاکستان ان کو دے ہی نہیں رہا ہے کچھ یا دنیا کو کچھ دے ہی نہیں رہا ہے تو اس سے دوستی کر کے کیا فائدہ ہونے والا ہے بھارت کو جب تک آتنگ بات کنٹرول نہیں کرے پاکستان تب تک بلکل بھی بات نہیں کرنی چاہیے یہ بات ہنڈیڈ پسنٹ صحیح ہے میرا بھی ماننا ہے اور سائق جو ہمارے دیش کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی یہی سوچنا چاہیے دوستو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سکتا میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمازکار دھنیواد جہنجے بات